آئیے حضرات اب ہماری غزل مقتے تک آ گئی ہے اور اس وقت ہم گزارش کر رہے ہیں آلی مرتبت محترم یاور وارسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں کل راستے میں ایک عجب حادثہ ہوا وہ پہلی بار گزرا مجھے دیکھتا ہوا اس شیر کے تخلیق کر محترم یاور وارسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ سب سے پہلے میں اپنے تمام سامین کو یوم جمہوریہ کے مبارک بات دیتا ہوں اور اتنی اچھی نشست برپا کرنے پر جعوید صاحب اور ان کے منتظمین کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ بہت اچھے شیر سننے کو ملی ہے بہت اچھی غزلیں سننے کو ملی ہے برحال چند جی سب ناظرین جملہ ناظرین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ دے کرتا ہوں انہوں نے وقت نکالا اور ہم سب کو سماعت کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے شاعروں کے کافی حوصلہ وضائی بھی ہوئی ہوگی برحال چند اچھار مجھ سے بھی سماعت فرما لیجئے سب سے پہلے غزل کے ایک مطلب ایک شیر پیش کر دوں تلپتے رہتے ہیں پانی کے دھارے اپنی جگہ اور جمیں ہوئے ہیں ندی کے کنارے اپنی جگہ جمیں ہوئے ہیں ندی کے کنارے اپنی جگہ تلپتے رہتے ہیں پانی کے دھارے اپنی جگہ اور جمیں ہوئے ہیں ندی کے کنارے اپنی جگہ اور بدن سمیٹ کے دیکھا جو اس نے میری طرف بدن سمیٹ کے دیکھا جو اس نے میری طرف سمٹ کے رہے گئے سب اس تیارے اپنی جگہ سمٹ کے رہ گئے سب اس تیارے اپنی جگہ بدن سمیٹ کے دیکھا جو اس نے میری طرف بدن سمیٹ کے دیکھا جو اس نے میری طرف سمٹ کے رہ گئے سب اس تیارے اپنی جگہ تڑپتے رہتے ہیں پانی کے دھارے اپنی جگہ جمع ہوئے ہیں ندی کے کنارے اپنی جگہ بدن سمیٹ کے دیکھا جو اس نے میری طرف کمٹ کر رہے گئے سب استیار اپنی جگہ غزل کا مطلعہ سامات فرمائے حرف سوے لب اظہار نکل ہی آیا حرف سوے لب اظہار نکل ہی آیا خانہ قید سے ایار نکل ہی آیا خانہ قید سے ایار نکل ہی آیا حرف سوے لب اظہار نکل ہی آیا خانہ قید سے ایار نکل ہی آیا اور شیر سامات فرمائے دستکوں میں وہی انداز تھا وقفہ تھا وہی حلقے درد سے بیمار نکل ہی آیا دستکوں میں وہی انداز تھا وقفہ تھا وہی حلقے درد سے بیمار نکل ہی آیا اور یہ شیر بھی سمات فرمائیں پوچھنے آیا ہے وہ آخری خواہش میری آخری موقع اظہار نکل ہی آیا آخری موقع اظہار نکل ہی آیا پوچھنے آیا ہے وہ آخری خواہش میری آخری موقع اظہار نکل ہی آیا آخرش موقع اظہار نکل ہی آیا اور تنگ تھا تنگ تھا لمحے تنگ تھا لمحے عشرت کی رجسخانی سے تنگ تھا لمحے عشرت کی رجسخانی سے غم سنبھالے ہوئے تلوار نکل ہی آیا غم سنبھالے ہوئے تلوار نکل ہی آیا تنگ تھا لمحے عشرت کی رجسخانی سے غم سنبھالے ہوئے تلوار نکل ہی آیا رخنا انداز ہوئی شورش زنجیر بہت پھر بھی میں توڑ کے دیوار نکل ہی آیا اور سوچتے ہی نہیں ارباب جنو اس کے سوا ذکر لالے لبرخصار نکل ہی آیا ذکر لالے لبرخصار نکل ہی آیا سوچتے ہی نہیں ارباب جنو اس کے سوا ذکر لالے لبرخصار نکل ہی آیا اور شاخِ گل تک تھی بظاہر تو کوئی روک نہ ٹوک شاخِ گل تک تھی بظاہر تو کوئی روک نہ ٹوک بڑھ گئے ہاتھ تو ایک خار نکل ہی آیا شاخِ گل تک تھی بظاہر تو کوئی روک نہ ٹوک شاخِ گل تک تھی بظاہر تو کوئی روک نہ ٹوک بڑھ گئے ہاتھ تو ایک خار نکل ہی آیا ایک خار نکل ہی آیا اور ایک دوسری غدل کا مطلع ہے امکان سے پرے امکان سے پرے کارے ہنر کرتا چلا جاؤں امکان سے پرے کارے ہنر کرتا چلا جاؤں جو سنگ ملے اس کو گوھر کرتا چلا جاؤں بے سمت و نشاں عظم سفر باندھ کے اٹھوں و تسخیر نئی راہ گزر کرتا چلا جاؤں تسکیر تسخیر اب وعب افق مجھ پہ اگر کھلتے چلے جائیں اب وعب افق مجھ پہ اگر کھلتے چلے جائیں ایک سانس نہ لوں یوں ہی سفر کرتا چلا جاؤں اب وعب افق مجھ پہ اگر کھلتے چلے جائیں ایک سانس نہ لوں یوں ہی سفر کرتا چلا جاؤں خاروں کی زیافت کا تو سامان کیا ہے خاروں کی زیافت کا تو سامان کیا ہے سہرہ کے لبے خشک بیتر کرتا چلا جاؤں سہرہ کے لبے خشک بیتر کرتا چلا جاؤں خاروں کی زیافت کا تو سامان کیا ہے سہرہ کے لبے خشک بیتر کرتا چلا جاؤں یاور شبہجرہ مجھے دھونڈے گی کہاں تک ہر موڑ کو منزل کی خبر کرتا چلا جاؤں یاور شبہجرہ مجھے دھونڈے گی کہاں تک ہر موڑ کو منزل کی خبر کرتا چلا جاؤں ہر موڑ کو منزل کی خبر کرتا چلا جاؤں میں اسی خاک سے ہوں گھر بھی اسی خاک میں ہے میں اسی خاک سے ہوں گھر بھی اسی خاک میں ہے میری پرواز مگر وہ ستے افلاک میں ہے میری پرواز مگر وسط افلاک میں ہے میں اسی خاک سے ہوں گھر بھی اسی خاک میں ہے میری پرواز مگر وسط افلاک میں ہے اور کیا لگائے گا میرے تاج جنو کی قیمت کیا لگائے گا میرے تاج جنو کی قیمت کیا بجو سنگ و خزف دامن ایدراک میں ہے کیا بجو سنگ و خزف دامن ایدراک میں ہے کیا بجو سنگ و خزف دامن ایدراک میں ہے کیا لگائے گا میرے تاج جنو کی قیمت کیا بجوز سنگ و خضف دامن ای دراک میں ہے اب رکو آگ بجھانے سے جبڑ کر روکے اب رکو آگ بجھانے سے جبڑ کر روکے اتنی پرواز کہاں شولہ سفاک میں ہے اتنی پرواز اب رکو آگ بجھانے سے جبڑ کر روکے اتنی پرواز کہاں شولہ سفاک میں ہے سادگینے مجھے رکھا نہ کہیں کا ورنہ چاند تاروں کا جہاں بھی میری املاک میں ہے چاند تاروں کا جہاں بھی میری املاک میں ہے چاند تاروں کا جہاں بھی میری املاک میں ہے سادگی نے مجھے رکھا نہ کہیں کا ورنہ چاند تاروں کا جہاں بھی میری املاک میں ہے قید کمرے میں رہوں یا کسی میدان میں رہوں قید کمرے میں رہوں یا کسی میدان میں رہوں ایسا لگتا ہے مجھے کوئی میری تاک میں ہے ایسا لگتا ہے مجھے کوئی میری تاک میں ہے قید کمرے میں رہوں یا کسی میدان میں رہوں قید کمرے میں رہوں یا کسی میدان میں رہوں ایسا لگتا ہے مجھے کوئی میری تاک میں ہے کوئی میری تاک میں ہے جس کے ہونے پہ نہیں ملتا ہے دریا کا مزاج جس کے ہونے پہ نہیں ملتا ہے دریا کا مزاج اتنا پانی تو میرے دیدہ نمناک میں ہے اتنا پانی تو میرے دیدہ نمناک میں ہے جس کے ہونے پہ نہیں ملتا ہے دریا کا مزاج جس کے ہونے پہ نہیں ملتا ہے دریہ کا مزاج اتنا پانی تو میرے دیدے نمناک میں ہے وہ اپنے دامن سے چھڑایا تھا کبھی تو نے جسے پھر وہی رنگ نمائیاں تیری پوشاک میں ہے پھر وہی رنگ نمائیاں تیری پوشاک میں ہے پھر وہی رنگ نمائیاں تیری پوشاک میں ہے اور کیا کوئی لال بدخشان بھی چھپا ہے یاور کیا کوئی لال بدخشان بھی چھپا ہے یاور روشنی کس لیے تنی خسوکہ شاک میں ہے روشنی کس لیے تنی خسوکہ شاک میں ہے کیا کوئی لال بزرشاں بھی چپا ہے یا اور روشنی کس لیے روشنی کس لیے اتنی خصوخہ شاک میں ہے جس کے ہونے پہ نہیں ملتا ہے دریا کا مزاج اتنا پانی تو میرے عدید ہے ان امناک میں ہے شکریہ بہت 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 بہت